براؤن سویس گائے دوستو براؤن سویس دودھ دینے والی نسلوں میں ایک بہترین نسل ہے جس کو امریکن براؤن سویس بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ نسل یورپ کے الپائنگ لیکے کے براؤنیا نسل مطلب سویس براؤن سے تیار ہوئی ہے جو عطیت میں کراس بریڈنگ کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی رہی ہے اس وقت یہ نسل دودھ حاصل کرنے اور کراس بریڈنگ میں استعمال کرنے کے لیے پھالی جا رہی ہے دوستو یہ نسل بیسویں صدی تک ایک عالمی نسل بن گئی جس کی عالمی آبادی کا تخمینہ سن انیس سو نوے میں ستر ملین ٹوٹل جانور تھا دوستو اس نسل کو دودھ کی پیداوار کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اسے گائے کا گوشت حاصل کرنے کے لیے بھی پالتے ہیں کیونکہ اس نسل کے بیل گوشت کی اچھی پیداوار فراہم کرتے ہیں دوستو اس نسل کی مادہ گائیں پرسکون اور نرم مزاج ہوتی ہیں اور یہ نسل سکت اور ناہموار ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے موسموں اور ماحول کا سامنا آسانی سے کر لیتی ہے پیچاند کی بات کریں تو براؤن سویس ایک درمینے سائز کی نسل ہوتی ہے اور رنگت میں عام طور پر یہ جانور ہلکے سرمائی یا پھر بوری رنگت کے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار یہ جانور سفید سے سرمائی یا گہرے ڈارک بورے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان کے کوٹ میں کچھ شیڈنگ بھی ہو سکتی ہے ان جانوروں کے جسم کے پہلے والے یا آگے والے حصے جو ہیں وہ ٹانگوں اور پچھلے حصوں سے زیادہ گہرے ڈارک ہوتے ہیں ان کی ناک سیاہ کالی ہوتی ہے اور کریمی رنگت سے رنگی ہوئی ہوتی ہے سنگوں کی بات کریں تو براؤن سویس نسل میں عام طور پر سنگ پائے جاتے ہیں جو شوٹے ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف سفید جبکہ بڑھتے ہوئے کالے ہوتے ہیں جبکہ یہ بنا سنگوں کے بھی ہوتے ہیں دوستو وزن میں نربیل جوان ہو جانے پر نو سو کلو گرام اور مادہ گائے جوان ہو جانے پر شے سو پچاس کلو گرام تک کی وزنی ہو جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے دودھ کی پیداوار اور اس کے دودھ کی لا جواب خوبیوں کے بارے میں دوستو براؤن سویس کا دودھ خاص اہمیت رکھتا ہے جس میں دوسری اچھی اچھی ڈیری نسلوں کے مقابلے لمبی زنجیروں والے فیٹی ایسیڈز اور کریم میں شوٹے چکنائی والے گلو بیول پائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ براؤن سویس گائیوں کے دودھ میں کریم بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ کریم آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے دوستو دودھ میں چربی اور پروٹین کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا دودھ مکھن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دودھ کی پیداوار کی بات کی جائے تو یہ نسل دودھ دینے میں اچھی نسلوں کو مات دے جاتی ہے اور یہ نسل ایک لیکٹیشن پیرڈ میں دس آزار لیٹرز دودھ دینے کی قابل ہوتی ہے جس میں چار پرسنٹ بٹر فیٹ اور تین آشاریہ پانچ پرسنٹ پروٹین بھی پایا جاتا ہے جو مکھن بنانے کے لیے بہترین مانا جاتا ہے دوستو تو یہ تھی براؤن سویس نسل کے بارے میں دلچسپ ڈاکومنٹری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو کامنٹ باکس میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے ایجیکٹل انفو کے ساتھ جڑے رہیے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ